رباہ عفوکا انی لنور مدت یدائی کہ کسی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالی محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیو ما خلقتم تم نے ہماری نقل شروع کی تھی ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا تم نے جانداروں کو شکلیں بنائیں صحابہ مجسمے کے شکل میں ہو یا پینٹنگ کے شکل میں ہو یا کیمرے کے تصویر ہو یا موبائل کے تصویر ہو شکل جس نے بنائی ہے جاندار کی شکل اتاری ہے اللہ تعالی اسے فرمائیں گے احیو ما خلقتم تم نے تخلیق کیے تم خالق بننا چاہتے اب جان ڈالو اس میں ظاہر باتیں کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا یہ وہ روایات سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شریعت کے اندر ان کو کس قدر کبھی اور کتنا خراب قرار دیا گیا دیجیٹل تصویر کا کیا حکم ہے ایشیا کے تمام مفتی اور اربوں میں سے بیس فیصد مفتی اس پر متفق ہیں کہ ہر تصویر حرام ہے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ مختلف فورمز پر یہ بات کہ چکا ہوں کہ جس قصرت کے ساتھ اہل علم علماء اکرام اس کیمرے کو اور تصویر کو استعمال کر رہے ہیں دیجیٹل کیمرے کے دلیے یہ بالکل نامناسب بات ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ بھی نفسی تصویر کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اس کے اس طرح قصرت سے استعمال اور بالخصوص کے غلط استعمال سے میں خود فکر مند ہوں اور اب کے وفاق المدارس کی مجلس حملہ میں ہی میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ مساجد اور مدارس کو انتصابی سے محفوظ کریں چنانچہ یہ اپیل محفوظ کی طرف سے تمام مدارس اور مساجد کو بھیجی گئی ہے اور میرے نام سے بھیجی گئی ہے عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے یہ عکس ہے یہ جائز ہے علل اطلاق جائز اس سلسلے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی زیاو لقصاب نے کروائی تھی پوری دنیا سے علماء آئے تھے کراچی میں کانفرنس تھی عبدالفتہ ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت حنفی عالم تھے عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے عبدالفتہ ابو غدہ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ گئے تو ساتھ ہی دعوت دے آئے وہ تو ہوتل میں جا کر ملے ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دار و نلوم ہے وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر بھی جی دیکھ لیجئے وقت مقرر ہو گیا اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلالیا جن میں ان کے داماد مولانا محمد تاثین ان کے بڑے داماد سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی وہ بھی تھے انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے یعنی یہ نہ سمجھ یہ کہ یہ کہیں دردر سے سنا ہوا بات ہے ایک ایسا شخص بیال کرتا ہے جو اس میں موجود تھا اور جو مولانا بن نوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا ان کا داماد کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئے کب آئے تو اتنا ہوئی کہ آ رہے ہیں آگئے ہیں تو دیکھ لے باہر ملکم کرنے کی دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے وہ چلے آ رہے ہیں اب یہ ہی انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم ہے دین اور یہ کیمرہ جیسے عام جو ہیں لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ تو وہ ایس طریقے سے وہ کیمرہ لیے دورے ہیں لیکن چاہ کہیں مہمان ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے آگئے بیٹھے بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے سورہ استماعیہ میں چاہتا ہوں ایک استماعی تصویر ہو جائے گروپ کی سورہ استماعیہ اس پر چیخ پڑے مولانا بن نوری حرام 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 یہ امری کریں انہوں نے کیمرہ تو بند کیا لائیے دلیل حرام ہونے کی دلیل کیا ہے جو دلیل انہوں نے دی وہ کٹ دی جو دلیل بھی وہ کٹ دی جو دلیل بھی وہ کٹ دی آخر میں مولانا بن نوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر قائم رہے خلاف تقویٰ ہے مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دیں نہیں پڑے گیا بھائی ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں بعض اس کو تصویر میں داخل کرتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں بلکہ تین رائے ہیں بعض کہتے ہیں یہ تصویر میں داخل ہے اور حرام ہے اور بالکل جائز نہیں ہے دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے اور تیسری رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ اس تصویر محرم میں داخل ہے ہی نہیں جس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں ہمارا رجحان اسی تیسری رائے کی طرف ہے کہ جب تک یہ کیمرے کی سکرین پر ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے اگر یہ درست رائے ہے تو اللہ کی طرف سے اگر یہ غلط ہے تو فامین الشیطان یہ ہماری اور شیطان کی طرف سے رائے ہوگی اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے جو فیصلہ کر کے بتائیں تو اجتہاد ہی ہے تو یہ والی تصویر نبی کے دور میں تھی نہیں تو اب ظاہر ہے اجتہاد ہی ہوگا تو اجتہاد یہی ہے ہماری رائے کے مطابق اور ملک کے بڑے بڑے علماء بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ سرے سے تصویر میں داخل نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں اس پر میں ایک الگ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں ڈیجیٹل تصویر کیا تصویر محرم میں داخل ہے یا نہیں اس پر پورا ایک میرا تفصیلی بیان ہے اس میں دلائل سے ہم نے یہ بہرحال اپنی ٹوٹی پوٹی جو بحث ہے وہ یہی بتایا ہے کہ ہماری رائے میں یہ تصویر میں داخل نہیں ہے تو جب تک یہ کیمرے کی یعنی سکرین پر ہوگی یا ہارڈ ڈس میں ہوگی یا سی ڈی میں ہوگی یا ایل ایڈی کی جو ایل ایڈی کی سکرین پر ہوگی یا ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہوگی تو یہ ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہوگی یہ تصویر میں داخل نہیں ہوگی لیکن اگر اس کا کسی نے پرنٹ آؤٹ نکال لیا تو وہ ناجائز اور حرام ہے تو پرنٹ آؤٹ جب نکالنا جائز ہے جب کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ کے لیے آئی ڈی کارڈ کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے تو پھر اس میں لے تو پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں بلا وجہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا وہ حرام ہے ناجائز ہے نمبر ایک میرے سمیت سب علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں میں بھی تصویر کو حرام کہتا ہوں حلال اور جائز نہیں کہتا نمبر ایک مجھ سمیت تمام علماء تصاویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں نمبر دو مجھ سمیت تمام علماء بوقت ضرورت تصویر کے کھچوانے پر بھی متفق ہیں اب تیسرا مسئلہ ضرورت کیا ہے بس یہ ضرورت بھی اختلاف ہے جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کھچوان لیتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کھچواتا اور یہ جو ضرورت ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہادیات میں لڑائی منصوصات کی طرح نہیں کرتے آہل علم کے اس کا فرق ضرور کرنا چاہیے میرا خیال اتنی بات کافی آپ کے لئے میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا اتنی بات کافی ہے دوسری بات سمجھیں تصویر کا حکم یہ منصوص ہے اشد الناس عذاب یوم القیامة المصورون قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا تصویر بنوانے والے کو اور یہ جو وعید عذاب کی ہوتی ہے یہ مقروح پر نہیں حرام پر ہوتی ہے اس کا معنی کہ تصویر کا حکم حرام یہ منصوص ہے نمبر دو تصویر کی تعریف کہ تصویر کسے کہتے ہیں یہ منصوص نہیں ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے اب بعض لوگ متحرک کو دیجیٹل کو تصویر مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے تو جو مانتے ہیں وہ حرام کہہ دیتے ہیں جو نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہہتے تو تصویر کا حکم یہ منصوص ہے اور تصویر کی تعریف یہ مشتحد فیہ اجتہادی ہے منصوص کو منصوص رکھو اور اجتہادی کو اجتہادی رکھو اگر آپ تصویر کی ایک تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو دوسرے پر مسلط نہ کرو ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کرو